میرے عزیز دوستو اور مزرگو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بطن عزیز میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دلی دلی میں جامع ملیا یونسٹی کی ہماری ایک بچی کو سفورہ زرگر کو حاملہ ہیں چار مہینے کی اس کو ایرس کر لیا گیا ایک اور لڑکی کو ایرس کر لیا گیا اور کیا سیکشن لگایا گیا انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے سیکشن لگائے گیا کیا جروم ہے ان کا کیا جروم ہے کہ ایک حاملہ بچی کو جیل میں دال دی ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے ہوم منسٹر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک حاملہ لڑکی کو گرفتار کرنا سٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا ان پر یو اے پی اے لگانا اور یو اے پی اے کا کونسا سیکشن سیکشن تھارٹین سیکسٹین سیونٹین اور ایٹین لگانا یعنی اس کا پنیشمنٹ کیا ہے سیکشن سیکسٹین اور ایٹین کا کہ اس کا پنیشمنٹ فور ٹرریسٹ ایکٹ ہے یعنی سزا ہوگی تو ٹرریسٹ ایکٹ ہے کہ ٹرریزم کر رہے تھے لوگ سی ڈبل اے کے خلاف ان پی آر ان آر سی کے خلاف آواز اٹھانا ہے ٹرریسٹ ایکشن نہیں ہے عجیب بات ہے اور پھر سیکشن تھارٹین لگانا انلاؤفل ایکٹیویٹی احتجاز کرنا اللاؤفل ایکٹیویٹی کب سے ہو گیا اور یو اے پی اے کا ایکٹ لگانا اور یہ سیکشن سیکسٹین اور ایٹین کہاں سے آیا وہ ہمیشہ یو اے پی اے کے خلاف آباد اٹھاتا رہا جب ہم یو پی اے کی تائید کر رہے تھے اس وقت بھی اس کی مخالفت میں اوڑ دیا تھا اب دوزار انیس میں جب اس میں ترمیم کی گئی ہے اس وقت بھی ہم نے اور امتیاد جلیل ایمپی نے مخالفت کی آپ اندازہ لگائیے کہ سیکشن سیکسٹین اور ایٹین کو پوٹا کے اس میں پوٹا کا جو ایٹ تھا اس میں ڈال دیا گیا اور پھر آپ سنجھئے کہ یہ یو اے پی اے کتنا ایک ظلم ہے اتنا انکونسٹیوشنل اتنا گندہ خسم کا خانون ہے کہ اس کا آپ سیکشن پارٹی تری ڈی دیکھئے بیل پرویشن کا یہ ایکزیک ریپلیکہ ہے سیکشن پارٹی نائن سب سیکششن سیون پوٹا کا اور کیا کہتا ہے کہ اس میں بیل ملی نہیں سکتی آپ ایمپاسیبل ہے ایمپاسیبل ہے کیوں ایمپاسیبل ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کوٹ پبلک پروسیکیوٹر کو نہ سن لے میجسٹریٹ بیل نہیں جے سکتے گا اور پھر چار شیٹ کو دیکھنے کے بعد تو جو ایکیوزڈ ہے یعنی سفورہ زرگر کو جو تین مہینے کی حاملہ ہے یہ بچی اس کو اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا بیل کے لئے یعنی پہلے دکھانا پڑے گا یہ تو ٹرائل میں ہوتا ہے مگر اس کو اور دوسری جو لڑکی کو پکڑا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو ان کو بیل کی ہیئرنگ میں اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بیل ملنے کے لئے یعنی یہ پریزمشن آف انوسنس ہی نے اس میں اسی لئے گندہ خانون یہ یو اے پی اے میں ان بچوں کو ڈالا گیا اب آپ دیکھئے کہ اس میں کیا لکھتی ہے فائر میں ڈلی پولیس لکھتی ہے پری میڈیٹیٹڈ کانسپریسی کونسی کانسپریسی کہاں کی کانسپریسی ہے اور پھر اسی لئے یہ ایک طریقے سے صرف مسلمانوں کے اوپر یو اے پی اے کے استعمال کرنا یہ ہم وزیراعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یو اے پی اے کیا صرف مسلمانوں پر دلیتوں پر آدھی واسیوں پر جس کسی حکومت کی خلاف رہیں گے ان کے خلاف کب تک استعمال ہو ہم وزیراعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر یو اے پی اے استعمال نہیں ہوگا چلے یو اے پی اے چھوڑ دیں ان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا اور تین مہینے کی حاملہ بچی کو یو اے پی اے ٹررس ٹھیک لگا دیا گیا جو بیان دیئے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو وہ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس لڑکی کو جو تین مہینے کی حاملہ ہے اس کی کیریکٹر اسیسنیشن کیا جا رہا ہے آپ بتائیے زفر الاسلام صاحب جو دلی کے منارٹیز کمیشن کے چیرمن ہے ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس آخر کے کہاں جائے گا یہ ہے انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے خود کہا کہ اس ملک کے موجودہ کووڈ کی وجہ سے میں اس میں سے اس کو واپس لیتا ہوں مگر جو بنیادی بات انہوں نے کہی تھی اس پر کونسی سیڈیشن لگائیں گا کہاں سے لگائیں گا آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے خانون کو استعمال کیا جا رہا ہے جو لوگ دلی کے فسادات میں گھر کو جلائے جن کی وجہ سے موت ہوئی کچھ نہیں ہوگا ان لوگ آج آرام سے گھوم رہے ہیں کہ دلی کے میں نے اس وقت ہی پارلیمنٹ میں جب دلی کے فسادات پر بیعث ہوئی تھی ہوم منسٹر کے بیان کے بعد میں نے پارلیمنٹ سے باہر نکل کر جس خچے کا اظہار کیا تھا کہ انصاف نہیں ہوگا مسلمانوں کو دلی کے فسادات میں یہ ایک جنوسائیٹ تھا پروگرام تھا اور وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے آج سخورہ ذرگر کے اوپر اور بچی کے اوپر اس طرح کا یو اے پی اے کے سیکشنز کو استعمال کرنا اس سے کیا انصاف ہونے والا ہے کیسی ڈبل اے کا پروٹس میں حصہ لینا ان پی آر اینار سے کے حصہ لینا کوئی کون سا یہ یو اے پی لگا دیں گے آپ ان کے افسوسناک بات ہے بڑی افسوسناک بات ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراں واپس لیا جائے تیسری ہم بات کہ ہمارے بطنی عزیز میں کوویٹ وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے مارس میں شروع ہوا اب لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تیلیں گانا میں انتیس مئی تک لوگ ڈاؤن رہنے والا ہے میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں میں نے اس پر آٹیکل بھی لکھا خانوندانوں سے مشورہ کر کے کہ یہ لوگ ڈاؤن انکونسٹیٹیوشنل ہے آپ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایک اپیڈیمک ایک کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ڈال سکتی یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ گورنمنٹس خاموش کیوں ہیں ہفصوص سے اس بات کہا ہے کہ ڈلی چیف منسٹر ان کے ہی ڈیلی مائنورٹیس کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے ایک لفت نہیں بلتے دلی کے چیف منسٹر کیا خاموشی ہے آپ کی یہ اتنی خاموشی آپ نے ان کو نامزد کی آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے سیونٹی ٹوئر اول ہے ودمی آپ بتائیے آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے